اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈاکٹر نیچرل چینل کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عزو کے اندر لمبائی بھی پیدا ہو ٹائمنگ بھی پیدا ہو اور مادہ بھی اس قدر خارج ہو کہ آپ کا جب فارق ہو جائیں تو اس کے بعد ایسا لگے گے جیسے سمندر نکل گیا ہے آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا سب سے پہلے یہ ہے زافران ٹھیک ہے بہت ہی سستا مجھے طور ہو یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ چھپکی لیڈم نہیں یہ ہی تو طاقت کا سمندر ہے عربی لوگوں کو سہرا ڈیزرٹ کا یہ پلیئر ہے یہ سہرا میں ہوتی ہے عرب کے لوگ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار نوے سال کا بابا بھی جو ہے وہ بیس سال کی لڑکی سا شادی کیوں کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے صرف یہ آج میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں تو چلیئے آغاز کرتے ہیں آپ کو ٹوٹکا بھی بتاتے ہیں اور ساری ڈیٹیل بھی سمجھا دیتے ہیں سب سے پہلے آگیا ہامن دستا اس کے بعد یہ دیکھیں تین سے چار لوگیں آپ نے بیچ میں شامل کر دینی ہیں اس کے بعد باری آتی ہے زافران کی بلکل تھوڑا سا آپ نے اٹھانا ہے زیادہ آپ نے شامل نہیں کرنا کیونکہ یہ کھانے والا نسخہ ہے پھر اگر زیادہ شامل کریں گے تو پھر اتنا سخت ہو جائے گا پھر آپ کہیں گے اب کوئی نرم کرنے والی چیز بتا دیں اور آخر میں یہ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ریگ ماہی رید کی مچھلی ٹھیک ہے یہ کوئی کیڑا بگر نہیں یہ رید کی مچھلی ہے اس کو حکمہ بڑے ہی شوق و زوک سے استعمال کرتے ہیں یہ تھوڑی سی ہم یہ بھی شامل کر دیں گے اس کے بعد ان سب چیزوں کو ہم کوٹ لیں گے تو باریک سفوف کی ماند ہم نے اسے تیار کر لیا ہے بلکل باریک بھی نہیں کرنا اس کے اندر آپ نے ایک چیز ملانی ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے اس کو باؤل میں محفوظ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ٹائم کا ٹوٹکا میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے ایک دن کا ٹھیک ہے ایک دن کا اگر زیادہ بنائیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد یہ سفوف تیار ہو جائے تو آپ نے لینا ہے شہد ٹھیک ہے شہد کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں جتنی یہ مقدار ہے اس سے دگنی مقدار میں آپ نے شہد شامل کرنا ہے ٹھیک ہے غور سے دیکھئے گا مسٹیک آپ نے نہیں کرنی یہ بات ذہن میں رکھیں تاکہ آپ سے ایک چیز جب آپ پیسے لگا رہے ہیں تو چیز اچھی تیار کریں میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ پیسے لگا رہے ہیں تو یار چیز آپ کیوں خراب تیار کرتے ہیں آپ اچھی چیز تیار کریں پیسے اتنا خرچ کر رہے ہیں آپ کے پاس بہت فالتو پیسے تو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ماجون تیار ہوگی اس کی گولیاں بھی تیار ہوتی ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی گولیاں بھی تیار ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی آپ نے تیار کر لینے اگر تیار کر سکتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار انشاءاللہ آگئے وڈیو میں بتائیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہو چکی ہے یہ ماجون تیار ہو چکی ہے یہ تھوڑی سی مقدار میں آپ بھلے کھا لیں شروع میں تھوڑا تھوڑا اتنی کھا لیں یہ اتنی رہنے دیں شروع میں تھوڑا تھوڑا استعمال کریں تاکہ ایک تو یہ ہے کہ نئی چیز ہوتی ہے تو جسم میں ڈیجیسٹ ہونا جو ہے وہ اس کا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو جب یہ ایستہ ایستہ تھوڑا تھوڑا کھائیں گے تو آرام رام سے ڈیجیسٹ ہوتی رہے گی آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گی اور طاقت میں بھی اضافہ رکھ رہے گی اور ایک ہفتہ اس کا استعمال ہے آپ نے ایک ہفتہ یعنی سات دن آپ نے استعمال کرنا ہے اور ایک دن یا دو دن چھوڑ کر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے سات دن تک ٹوٹل استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا اس سے زیادہ اگر آپ نے استعمال کیا تو پھر آپ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو کسی مستند حکیم سے رائے لے کے کریں کیونکہ اس میں بہت زیادہ طاقت پائی جاتی ہے پھر آپ نے یقین کریں شادیوں کی لائن لگا دینی اور بچوں کی تو یقین کریں پوری کرکٹ ٹیم بنا دیتی اتنا کمال کا ٹوٹکا آج میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی وڈیو آپ کو پسند ہوئی کہ وڈیو چیل لگی دوسرے بھائیوں کو شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں میں آپ سے ملتا ہوں کاللی سے بھی بہترین وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ